ٹھیک ہے اب روبر صاحب آپ سب جو سب سے بڑا جو مین سوال وہ یہ ہے کہ سیون اکٹوبر کے بعد منظر نامہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے حماس ایک اٹیک کرتا ہے جو کہ بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے جیسے وہ نے اپنے انٹرو میں کہا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا حماس کا یہ حملہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جس طرح ہم کشمیر کی عوام کو دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم فلسطین کی عوام کو دیکھ رہے ہیں ان میں جو مایوسی پہل رہی ہے اور سب سے بڑا جو عرب ممالک کا جو کردار ہے وہ نظر نہیں آرہا تھا کیا وجہ دیتی اس حملے کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں تجزیہ کیا آپ کا دیکھیں اس کے مطالق دو باتیں ہیں پہلی بات کر لی جائے جو کہ ہمارے عوام کے نزیق ترین ہے اور ہمارے جذوات کے نزیق ترین ہے وہ یہ ہے کہ پچھتر سال سے وہ یعنی ایک طرح سے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا فلسطینیوں کو اور میں آپ کو فلسطینیوں کی دربدری کا حال بہت مختصر ایک منٹ سے بھی کم میں بتا دیتا ہوں کہ بڑے دکھار افسوس کی بات ہے کہ جہاں اسرائیل انہیں کہیں پناہ نہیں دی وہیں کہیں نہیں بھی اردن گئے وہ وہاں سے نکالے گئے یاسر عرفات آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں جب گئے وہاں سے وہ نکالے گئے مطلب ہر جگہ سے انہیں نکالا گیا جی کہنا تو یاسر عرفات نے آخر کار تنگ آ کر حالانکہ بہت یہ جو اب یہ ہارڈ لائنرز ہیں نا یہ ہماس تو لیکن ان کی ایک جسٹیفیکیشن یہ ہے وہ بھی یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اور ہم بھی اس میں کہیں گے کیونکہ انتیوریو یا جو سیکٹری جنیل یعنیٹی نیشنل کے میں ان کو کوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو پچاس چھپن سال سے ان کے ساتھ گزر رہی ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ they had to come out ٹھیک ہے پہلی گا لیکن اب اگلا سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ عرب کنٹریز کہاں کھڑے ہیں آپ چاروں عرب اسرائیل جنگ دیکھیں تو دیور نوٹ پیلسٹین یا ہماس بورٹ آگینجٹ اسرائیل دیور آر ان پر آپ کو تھرڑ آر ان اسرائیل را دیکھیں جو موسٹ یعنی ڈینجرسی مسلمانوں کے لیے جس میں یروشنم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا گزہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا سویس کنال بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی گولان ہائٹس بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی حقیقت ہے نا میں اس وقت نڑکا تھا میں دیکھا تھا پاکستان میں لوگ رو رہے تھے آپ یقین مانیں پاکستان میں سڑکوں پر رو رہے تھے جب یروشلیم کی پتہ چلا اس وقت سار یارب دیکھیں مصر اراق سیریہ لبنان اور ایون سعودی اربیہ نے تو اویل امبار کو لگا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا فیصل پاکستان کے اندر یہ جو اسلامی سمیٹ ہوئی تھی جس کے اندر فش شاہ فیصل سیریہ لائے تھے یہ بھٹو سب کے زمانے کا پاکستان آپ کو معلوم ہے نا ہم نے وہی پیلسٹائن کو سپورٹ کرنے کے لیے کی تھی سیمنٹی سری کے بات سیمنٹی فور میں کی تھی نا ہی سیلیہ کی تھی لیکن آج کوئی ارب کنٹری ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا یہ سوچنے کی بات میں یہ دید دید آتھ ٹنکس پیچھ اپ ٹوئی تھوٹ دوسری بات یہ ہے کہ پھر سیریو دیکھیں اگر علاقائی سیریو دیکھ رہے ہیں میں بیسٹرن پہ بھی جائی نہیں رہا کیونکہ بیسٹرن کو تو ہم نے یہ کیتے کر لیا ہے کہ وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آج آٹھ نو کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ باقادہ سفارتی تعلقات قائم کر لیا ہے ایون ساودیہ ریبیا کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن بیک آف کر گئے نا ابھی تو انہوں نے ٹلیئر بول دیا ساودیہ رب نے کہ ہم تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ دیکھیں توڑا تو کسی نہیں نہیں نا ایون ترکی کو آپ دیکھیں جو کہ سب سے زیادہ ایردوان صاحب دیکھیں میں حقیقت کا بیان دے رہا ہوں جذبات کا نہیں دے رہا کسی ملک نے یہ کہا کہ تعلقات توڑے نہیں کہا یہ آیا کسی ملک کے اندر کہ آپ تعلقات توڑے یہ ریلیز جو نکل رہی ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ملک جو تعلقات توڑے اور کسی مسلمان وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بھی یہ ایک بات صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا آؤٹ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جنگ ہے یا خونی تصادم ہے جو مرضی ہے آپ اسے کہہ لیں اس کو روکیں اس لیے کہ اس میں ایک فلسفل نے کہا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو پتہ ہے آپ کو وکٹم کون ہوتا ہے سچ اور دوسرے سیویلیان سیویلیانز مارے جا رہے ہیں ساتھ آدار سے زیادہ ٹھیک ہے فیس صاحب آپ یقیناً گفتگو سن رہے ہوں گے آپ کو بھی شاملے گفتگو کر لیتی ہوں سر فلسطین چھپن سال غاسب ازرائیل میرا خیال ہے ہر کوئی اس واقعے کے بارے میں اس کانفرک کے بارے میں جانتا ہے یہ تو بالکل صحیح فارما رہے ہیں کہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو ٹوٹلی کنٹرول بائی یو اے ایسے ہے سینگ لیتا بھی ہے پاکستان کے اپنے انٹرنل یا ایکسٹرنل معاملات ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا موقف اپنا اندر چاہیے ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستانی جو ہے نا قائد آزم سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی حکومت آئی ہو چاہے کسی کے حکومت رہی ہو کوئی پارٹی رہی ہو پاکستان کے اندر کچھ کہتی رہی ہو آپس میں کس قسم کا دیویجن ہوا لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک ایک پاکستانی نے فلسطینیوں کا ساتھ ایک ہم نے فلسطینیوں کی خاطر بہت دباؤ برداشت کی ہیں بہت نقصان برداشت کی ہیں اقتصادی طور پر یہ تو بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہوگا لیکن جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس کو آپ ایمیجن نہیں کر سکتی کہ کتنا ہم نے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر پاکستان ان سرکتہ ابھی جب ٹرمپ کے زمانے میں یوروشنم کو اس نے کیپٹل بنانے کی بات کئی اتنا یعنی افغانستان کا دباؤ تھا پاکستان نے اس وقت اپسٹین کیا تو پاکستان نے اس محامل لیکن ایک نظر میں چاہوں گا آپ کو مختصر تھا سر آپ سینایریو دیکھ سیتی ہے دنیا کا کہ کیا دنیا کا کھڑی ہے امریکہ اور ویس تو کھڑیں گے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے اپنے ریزنز بھی ہیں امریکہ تو انہیں تو بازے طور پر خود پریزیڈنٹ اور سب سے زیادہ اگر پرو ایکٹیو ہے کوئی سارے اس میں پولیٹیکلی تو وہ امریکہ ہے آئیے اب آپ چائنہ اور رشیہ کی طرف اسٹیٹمنٹس تو بہت اچھا ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل کھل موسیقی